سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں ابراہیم پیرزادہ میں ہوں انزلائر کان پولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی کے نو منتخب عراقین نے حلف اٹھا لیا ہے مریم نواز اور مریم اور انگزیب سمیت حکومتی اتحاد کے دو سو پندرہ اور سنی اتحاد کاؤنسل کے اٹھانوی عراقین نے حلف اٹھایا میاں اسلام اقبال حلف اٹھانے نہ پہنچے سپیکر سبتہین خان نے عراقین سے حلف لیا سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب کل ہوگا مسلمی نون کی طرف سے ملک احمد خان اور سنی اتحاد کاؤنسل کی طرف سے ملک احمد خان پھجر نے سپیکر کے قاغذات نامزد کی جمع کرا دیئے ڈیپٹی سپیکر کے لیے نون لی کے ملک زہیر اقبال چنر سنی اتحاد کاؤنسل کے معاین ریاض قریشی نے قاغذات جمع کر آئے نئے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر منتخب ہونے کے بعد اتوار کو وزیرعالہ کا انتخاب کوکا پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس نو منتخب عراقین نے حلف اٹھا لیا مریم نواز کا شاندار استقبال نون لیگ اور سنی اتحاد کاؤنسل عراقین بھی چھڑا ایک دوسرے کے خلاف شدید نارے بازی پنجاب اسمبلی کا اجلاس سپیکر سبتہین خان کی صدارت میں ہوا جس میں انہوں نے نو منتخب عراقین سے حلف لیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا سپیکر نے تمام عراقین کو مبارک بات دی ایوان میں 313 عراقین نے حلف اٹھایا آپ سب کو مبارک مسلم لیگ نون کی نامزد وزیرعالہ مریم نواز پہلی بار حلف اٹھانے کیلئے اسمبلی حال پہنچی توارا کی نیش شیر شیر کے نارے لگائے محترمہ مریم نواز شریف پی پی وان فائیو نائن جبکہ لیگ ارکان نواز شریف کی تصویر بھی ایوان میں لہراتے رہے اجلاس کے دوران نون لیگ کے خلاف نارے بازی کی گئی جبکہ لیگ ارکان نے بھی سنی اتحاد کانسل کے ناروں کا زواد دیا اس دوران ارکان بھی تلق کلامی بھی ہوئی اجلاس کے دوران ملک احمد خان سید علی حیدر گلانی سامیہ نواز اور رہیلا کو پینل آف چیئر پرسن نامزد کیا گیا سنی اتحاد کانسل کے نو منتخب رکن ورانہ شہباز نے مخصوص نشستوں کا معاملہ ایوان میں اٹھایا اس پر نون لیگ کے ملک احمد خان نے کہا کہ جناب سے سپیکر حلف سے پہلے بات نہیں کی جا سکتی سپیکر سبتین خان نے کہا کہ حلف کا ہونا ضروری ہے میرے ہوتے ہوئے کوئی منتخب رکن کو اسمبلی داخلے سے نہیں روک سکتا سنی اتحاد کانسل نے سپیکر کے لیے ملک احمد اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے ندین ریاض قریشی کو امیدوار نامزد کر دیا جبکہ رانہ شہباز کو پنجاب اسمبلی میٹ چیف مقرر کیا گا پنجاب اسمبلی اجلاس میں آمد کے موقع پر نون لیگ کے نامزد وزیرعالہ مریم نواز کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو بولیں اللہ کرے پنجاب میں خدمت کا ایک نیا دور شروع ہو پنجاب اسمبلی کے فتاہی اجلاس میں نومنتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا پہلے ہی روز ایوان کا ماحول گرم رہا سنی اتحاد کانسل اور نون لیگ کے اراکین متعدد بار آمنے سامنے آئے مریم نواز بطور رکن پنجاب اسمبلی حلف اٹھا لیا گولڈن بک پر دستخط بھی کر دیئے میاں اسلم اقبال اجلاس میں نا پہنچ سکے واطف محمود کی رپورٹ ملاحظہ کی چھئے پنجاب اسمبلی کا نیا منتخب ایوان پیکر سردار سبتین خان کی زیرے صدارت افتتہی اجلاس کے آغاز پر ہی سنی اتحاد کانسل کے ارکان نے مقصود نشیستوں کا معاملہ اٹھا دیا سنی اتحاد کانسل کے ارانہ افتاب بحمد خان کا کہنا تھا کہ سب جماعتوں کی مقصود نشیستوں کا اعلان ہو چکا ہے ہمارا اعلان ہونا باقی ہے اس لیے حلف سے روکا جائے ایوان میں پہلے دونوں جانب سے تقرار ہوئی پھر نعرے بازی شروع ہو گئی لیگی ارکان نواشیف کی تصاویر والے پلیکارز لے کر ایوان میں نعرے بازی کرتے رہے سنی اتحاد کانسل کے ارکان نے مینڈیٹ چور کے نعرے لگائے تو لیگی ارکان گھڑی چور کے نعرے لگاتے رہے سپیکر کو پینتالیس منٹ کے لیے اجلاس ملتبی کرنا پڑ گیا میاں اسلم اقبال اجلاس میں شریک نہ ہو سکے سپیکر نے ارکان کا انتظار کیا نا آنے پر حلف لے لیے نو مائی کے واقعہ میں ملاوث ارکان کی ممکنہ گرفتاری کے لیے سملی کے باہر پریزن وینز اور وارٹر کینن بھی موجود رہی پنجاب سملی کا اجلاس ہفتے کی شام چار بے تک ملتبی کر دیا گیا دوسری جانب پشاور ہائی کوڈ نے میاں اسلم اقبال کی گرفتاری کی کوشش کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر تحریری حکوم نامہ جاری کرتے ہوئے آئی جی کے پی کے سے چودہ روز میں جواب طلب کر لیا تحریری حکوم نامہ میں کہا گیا ہے کہ اگر پنجاب پولیس نے میاں اسلم اقبال کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو آئی جی ان افتران کے خلاف کاروائی کریں کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر موہین اظر اور احمد حسن کے ساتھ واصف محمود جی این این لاہور اسمبلی کے حوالے سے بات کریں گے مراد علی شاہ ایک بار پھر وزیراعالہ سندھ کے امیدوار نام دیتے ہیں جبکہ اویس شاہ سپیکر اور نوید انتھنی ڈیپنی سپیکر کا عوضہ تمالیں گے چیرمن پیپلس پارٹی بلافل پٹو زرداری کا پارلیمانی پارٹی کے اچلاس میں اتھارے خیال بولیں نئی سیاست اور نئی خدمات کا آغاز ہوگا ہمیں ماضی کے نظمت اچھی کارکردگی دکھانی ہوگی پیپلس پارٹی اس بار خدمت کے اپنے ریکارڈ توڑ دے گی سلام متاثرین سے کیے گئے وعدے پورے کرنا پہلی ترجیح ہوگی آغاز سراج دورانی نے اچھے دریقے سے ایوان سنبھالا اب نوجوان قیادت سنبھالیں گے کرپشن روکنے کے لیے سختی کرنا ہوگی مزید کہا کہ وفاقی حکومت نے نظرت مانگی نہ حکومت کا حصہ بنیں گے نفرت اور تقسیم کی سیاست سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے مراد علی شاہ پر قسمت ایک بار پھر مہربان سن کی وزارت علیٰ کی کرسی کے لیے تیسری بار قررہ فال ان کے نام نکل آیا بلاول ہوس کراچی میں چیئرمن پیپس پارٹی کی زیرہ صدادت پیپس پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس ہوا جس میں سن کی وزارت علیٰ ایک بار پھر مراد علی شاہ جبکہ سپیکر کے لیے عویس قادر شاہ اور ان کے ڈپٹی کے لیے نوید انتھونی کے نام پر اتفاق ہوا بلاول بھٹو نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے فیصلوں سے آگاہ کیا سپیکر سند اسیملی کا عوضہ آغاز راج صاحب نے بڑا اچھا طریقے سے سنبھالا ہے اور اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ہمارا نوجوان عویس شاہ صاحب یہ عوضہ بھی سنبھالے گا ہمارا وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے اور ہم مراد علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ایک پار پھر یہ عوضہ سنبھالے پیپس پارٹی نے سن حکومت کی نئی کابینہ کے لیے ناموں پر غور بھی شروع کر دیا ہے ذرائع کے مطابق کابینہ میں شامل وزراء دو مرلوں میں حلف اٹھائیں گے ناصر حسین شاہ شرجیل میمن مکیش چاولہ سردار شاہ سعید غنی اور جان خان شورو کابینہ کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ امتیاز شیخ محمد بخش مہر عزرہ پیچوہو کو بھی اہم قلمدان دیے جائیں گے نو منتخب سن اسمبلی کا پہلا اجلاس ہفتہ چوبیس فروری کو دن گیارہ بجے ہوگا جس میں نو منتخب عراقینی اسمبلی حلف اٹھائیں گے اسپیکر آغا سراج درانی تمام ارکان سے حلف لیں گے ہمی سومرو جی این این کراچی اور خبر پختونخواہ اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے نگران وزیراعلا جسٹس ریٹائٹ ارشد حسین شاہ نے گورنر کو سمری ارسال کر دی نگران صوبائی وزر اطلاع فیروز جمال شاہ نے سمری ارسال کیے جانے کی تصدیق کے نگران وزر اطلاع نے کہا کہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس اکلے ہفتے بلائی جانے کا انکان ہے فیروز جمال شاہ کے مطابق نگران صوبائی حکومت نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر دی ہے انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد اکیس روز کے اندر اسمبلی کا اجلاس بلانا آئینی فریصہ ہے حکومت سازی کے لیے نون لی کے رابطے تیز ایمکی ایم وفد کی لاہور میں شہباز شریف سے ملاقات دونوں جماعتوں کا مل کر چلنے پر اتفاق گورنر سندھ کامران جسوری فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال وفد میں شامل تھے شہباز شریف نے ایمکی ایم کے تعمیری اور مسوط جسپے کو سراحہ کہا ہم سب جماعتوں کے منڈیٹ کا احترام کرتے ہیں اور ملک کو معاشی خطرات سے نکالنا سب کی ذمہ داری ہے ایم جیم رانوماوں نے کہا کہ شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان اور عوام کو مسائل سے نجات ملے گی ادھر بدوچستان عوامی پارٹی کے ملک کی شہباز شریف سے ملاقات خالد مقزی جوئمن سینٹ صادق سنجرانی سینٹر کوہدہ باور کا مسلم لیگ نون کی غیر مشروط حمایت کا اعلان قائدین کا ملکی مفادات کے عمد نظر رکھتے ہوئے سیاسی اتحاد اور تعاون کے ساتھ آگے بڑھنے پر اتفاق طابق نوبرزیر خاجہ آصیف کا کہنا ہے کہ وفاق میں حکومت سازی کے لیے تمام معاملات تیپ آگئے ہیں دوسری جانبی برشو گوہر کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا ہمارا حق ہے تاہم یہ خط پاکستان کی ریاستت، معیشت اور جمہوری سیٹ اپ کے خلاف نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ پارلیمان کے اندر رہ کر اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے خلاف جدو جوہد کریں گے اسیملی میں حکومت تر مصبت تنقید کریں گے اور جہاں مدد کی ضرورت ہوئی وہاں حکومت کی مدد بھی کریں گے دعا ہے کہ پارلیمان اپنی مدد پوری کرے پارلیمنٹ میں لوگ کر کے آگے بڑھیں گے اور اپنا پازیٹر رول پڑے کریں گے اور اللہ کرے پارلیمان اپنا مدد پوری کرے ہماری پارٹی ہم اس کا تشخص برقرار رکھیں گے ابھی ہمارا انٹرا پارٹیز الیکشن ہو رہے اور ہم اس پارٹی انٹرا پارٹیز الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاب لیٹر لکھئے یہ ہمارا رائے تھے آئی میپ کو لیٹر جائے گا ان کو بریپ کیا جائے گا لیکن ہمارا لیٹر کسی بھی صورت پاکستان پاکستان کے اسٹیٹ پاکستان کے اکانومی پاکستان کی جو ڈیموکرٹک سیٹ اپ ہے اس کے کبھی بھی اگینس نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاب چاہتی ہے کہ ملک اس حالات سے نکلے تو اس کے لیے ہم نے ضرور اپنے گزارشات ان کو کرنے بدنیا دیکھی گی انشاءاللہ ہم وہ اقدامات کریں گے جس سے ملک کی بہتری سینیٹر عرفان صدیقی نے سینیٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف میں جانا خواہش نہیں مجبوری ہے تحریک انصاف بھی دو ہزار اٹھارہ میں آئی ایم ایف کے پاس کئی تھی اس وقت تو کسی نے قط نہیں لکھا پاکستان کی امداد رکی تو نقصان کسی سیاسی جماعت کا نہیں بلکہ پوری قوم کا ہوگا خود خان صاحب کے دور میں بھی ہم آئی ایم ایف میں گئے معاملات ہمارے بگڑے اور ہر دور میں ہم گئے اب بھی کوئی شوق سے نہیں جا رہا اگر آپ آئی ایم ایف کا دروازہ بند کرتے ہیں کبھی آپ اقوام متعددہ دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں اس سے پہلے بھی رگنگ ہوئی اگر اب ہوئی ہے تو کیا اس سے پہلے نہیں ہوئی ہے دوہزار اٹھارہ والوں نے تو کوئی خط نہیں لکھا کسی کو کسی نے نہیں کہا کہ آئی ایم ایف سے جی کہ آپ امداد بند کر دیں وہ تو آکے بیٹھ گئے اور اپنا فریضہ اپوزیشن کا ادا کرتے رہے یہ ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں افسوسناک طرز عمل ہے اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے دوہزار بائیس اگست میں بھی ہوا جب ترین صاحب کی اور ایک کنورسیشن پکڑی گئی ایک دو دو وزراء کے بارے میں اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ روکو اس کو فواد چودری صاحب کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہے جی کہ پنجاب اور کے پی ذمہ دار نہیں ہوں گے اگر ہمیں امداد ملتی ہے تو میں دس بلتہ عرض کرنا چاہتا ہوں اول تو ہاؤس اس پہ غور کرے سیاست سہت کے رائے دے کیا پاکستان کے لیے کسی بیرونی امداد کا راستہ رکنا عب الوطنی کے کون سے کرینے میں آتا ہے کس درجے میں آتا ہے مارس سابق افاق کے وزیر خزانہ ساکھ دارنے پنجاب اسمبلی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سپیکر کا کام کسی کی پروڈکشن آرڈر دینا نہیں پہلے دن حلف لینا ہے ایوان کی تعداد پوری نہ ہونا پہلی بار رہی ماضی میں کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ ممبران کے نوٹفیکشن بعد میں جاری ہوئے ہیں وانی تحریک انصاف کا آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا اعلان افسوسناک بھی ہے اور قابل مزمت بھی ہے میاں نواز شریف گھر نہیں بیٹھے بلکہ اپنی پارٹی کو لیٹ کر رہے ہیں صرف اور صرف اوہ سیکی کا دن ہے اور اس کے بعد لوگوں نے سپیکر کے امیدوار جو ہے ختم ہو جاتی ہے سپیکر کو اس لیے جگہ دی گئی ہے یا صدر کو جگہ دی گئی ہے کہ انسی چوشنل ویکیو کریٹ نہ ہو اب وہ انہیو جل بزنس میں سپیکر ساں بڑے ہونا ہے ایساں اگران کا آج کا ایجندہ نہیں ہونا چاہیے اس کا پروڈکشن آرڈر ہی ان کا کام نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بلکل لیڈ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو گائیڈ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کسی بھی شخص کا اس قسم کا جو قدم ہے یہ اسروسناک بھی ہے اور یہ اسروب یعنی مضمت قابل مضمت بھی ہے اگر ہم اپنے ملک کی معاشی انٹرس کے خلاف اپنی ذاتی سیاسی فائدہ کے لیے کوئی لکھتے ہیں مجھے نہیں پیدا لکھا کہ نہیں لکھا میں نے میڈیا میں پڑھا سنے لیکن اگر لکھا ہے تو قابل مضمت ہے ان کو نہیں لکھنا چاہیے اپنے نارچنگ کو بتا رہے ہیں سی ڈی اے کا سابق ممبران قومی اسمبلی سے پارلمنٹ لوجس کے کمرے خالی کروانے کے لیے آپریشن چار سابق ممبران قومی اسمبلی سلاہ الدین ایوبی مائزہ حمید بلال خان اور شیروسان کے کمرے خالی کروانے کے لیے ایک ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب سے قومی اسمبلی کی بیس مخصوص نشستوں کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے بلوچستان اسمبلی سے گیارہ خواتین کی مخصوص نشستیں بھی الوٹ کرتی ہیں آپ ریپورٹ پہ دیکھئے الیکشن کمیشن نے بلوچستان اسمبلی اور قومی اسمبلی میں پنجاب سندھ اور بلوچستان سے خواتین کی مخصوص نشستیں الارٹ کر دیں پنجاب سے قومی اسمبلی کی بیس مخصوص نشستوں کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا پنجاب سے قومی اسمبلی کی سترہ خواتین کی مخصوص نشستیں نون لیگ جبکہ پیپلز پارٹی کاف لیگ اور استحقام پاکستان پارٹی کو ایک ایک نشست lif owns کی گئی الیکشن کمیشن نے نوٹفکیشن جاری کر دیا قومی اسمبلی میں سن سے خواتین کی مخصوص چودہ نشستوں میں سے دس پیپلز پارٹی اور چار ایم کی ایم کو الارٹ کی گئی ہیں بلوچستان کی چار مخصوص نشستوں میں سے دو نون لیگ ایک پیپلز پارٹی ایک جے یو آئی کو دی گئی بلوچستان اسمبلی کی خواتین کی گیارہ مخصوص نشستوں کا نوٹفکیشن بھی جاری بلوچستان اسمبلی میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو تین تین خواتین کی مخصوص نشستیں الارٹ کی گئیں جے یو آئی دو بلوچستان عوامی پارٹی عوامی نیشنل پارٹی اور نیشنل پارٹی کو ایک ایک نشست الارٹ کی گئیں الیکشن کمیشن نے بلوچستان اسمبلی کے لیے غیر مسلموں کی نشستیں بھی الارٹ کر دیں بلوچستان اسمبلی سے نون لیگ جے یو آئی پیپلز پارٹی کو غیر مسلموں کی ایک ایک نشست الارٹ کی گئیں اور جی ڈی اے نے کل سند اسیملی کے عراقین کی حلب ورداری کے دن اسیملی کے باہر احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے سفدر عباسی نے کہا کہ آٹھ فروری کے انتخابات کو نہیں مانتے وہ اگز الیکشن کے خاتمے تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا جبکہ حافظ ریمو رحمہ نے کہا ہے کہ کراچی میں پیپلز پارٹی اور ایم کیم کے درمیان سیٹوں کی بندر بانٹ کی گئی وہ کراچی میں جی ڈی اے رہنماؤں کے حمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تفصیلات بتائیں گے رانہ خالد محمود اپنی اس ریپورٹ میں جی ڈی اے نے آٹھ فروری کے انتخابات کو فرارڈ الیکشن قرار دیتے ہوئے کل سند اسیملی کے باہر احتجاجی دھرنے کا اعلان کر دیا پریس کانفرنس کے دوران جی ڈی اے کے رہنما سفدر عباسی نے نگرہ وزیع علیہ سندھ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نیمی ریوان نے کہا کہ پورے الیکشن کو یرگمال بنا کر منڈیٹ پر ڈکا ڈالا گیا کہ اس دھاندلی کو ایکسپوز بھی کرنا ہے اور اس دھاندلی کے خلاف رائے اممہ کو ہمبار بھی کرنا ہے اور ڈاکہ ڈال کر منڈیٹ پر حفظہ کر کے جو کچھ کیا گیا ہے اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا ٹی ٹی آئی رینما حلیم عدلشیخ کا کہنا تھا کہ آخری سیٹ کی چوری تک جی ڈی اے کے ساتھ کھڑے ہیں سندھ اسمبلی کے باہر کل ہونے والا اعتجاج کب تک جاری رہے گا فیصلہ جی ڈی اے کی تمام جماعتوں پر مشتمل کمیٹی کرے گی کیمریمن محمد جنید کے ساتھ رانا خالد محمود جی این این کاراچی پرزشتہ ہفتے معمولی کمی کے بعد ملک میں مہنگائی کی شرح میں ایک بار پھر اضافات دیکھنے میں آیا ہے ہفتہ وار بنیادوں پر شرح صفر اشاریہ صفر چار فیصد بڑھ کر تیس اشاریہ چھ آٹھ فیصد پر پہنچ گئی ہے افصالات کے لیے ریپورٹ دیکھیا ہفتہ وار مہنگائی کا پارہ صفر اشاریہ صفر چار فیصد بڑھ گیا مجموعی شرح تیس اشاریہ چھ آٹھ فیصد پر پہنچ گئی ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی سے متعلق ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق روان ہفتے تئیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ٹماتر چوبیس روپے تریپن پیسے فی کلو برائلر مرگی پانچ روپے انہنچاس پیسے فی کلو کیلے نو روپے چاریس پیسے فی درجن چینی ایک روپے پچیس پیسے فی کلو ریپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران دال مونگ ایک روپے سٹھ سٹھ پیسے اور دال مسور ایک روپے اکیس پیسے فی کلو مہنگی ہوئی جبکہ چائے لحسن دالچنا دال ماش دودھ بھی مہنگا ہوا گریب چارہ مارا دن بہ دن مہنگائی بڑھ رہی ہے آپ کوئی چیز بھی اپنی جگہ پہ قیمتیں برقرار نہیں ہیں عوام کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس پہ ذرا کنٹرول کریں باقی تو آئی لیول کے کام ہیں انٹرنیشنل کام ہیں ادارہ شمالیت کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں پیاز انتیس روپے ستر پیسے فی کلو انڈے اکتیس روپے بتیس پیسے فی درجن الپی جی کا سلینڈر اٹھاون روپے چھانوے پیسے اور آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ دس روپے چھ پیسے سستہ ہوا جبکہ روان ہفتے بیس اشیاء کی قیمتوں میں استحقام رہا